حماس کی آخری واننگ یہ ہیں وہ حماس کے لڑاکے تیس سے پچاس ہزار ان کی جو ہے سٹرنٹھ ہے اور تین کریب تئیس لاکھ لوگوں کو یہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں گازہ میں یہ بڑی خبر ہے لیکن اس وقت کی بڑی خبر ہماس کا اسرائیل پر بڑا حملہ بریک کریے ویڈیو راہل حماس نے ایک ساتھ ڈیڑھ سو راکٹ سے حملہ کیا ہے ویڈیو دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ایک ساتھ ڈیڑھ سو راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے یہ دیکھئے ہماس نے فل فریم پر شاٹ دکھائیے راہل ذرا گازہ پٹی کے اتر میں ہے ایش کلون جہاں پہ اٹاک کیا گیا یہ دیکھئے ایش کلون میں اٹاک کیا یہ وہی علاقہ ہے جہاں پار سمیت ٹھہرے تھے کچھ دنوں کچھ گھنٹوں کے لیے اور ان کے ہوتل پر بھی اٹاک ہوا ہے ایش کلون بائیویل میں ایش کلون کو فلسطین کا حصہ بتایا جاتا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہماس کا اسرائیل پر بہت بڑا اٹاک ہوا ہے یہ دیکھئے ذرا ایش کلون پر ایک بار پھر سے ہماس کا بڑا حملہ میں جاؤں گا بریکنگ اور شاٹ کے ساتھ سیدھے منیش کے پاس چلیے کوئک ریاکشن لینے کے لیے منیش ہماس جو ہے وہ کہیں پہ بھی ابھی بھی کنٹرول نہیں کر رہا ہے اس کے راکٹس فائر کرنے کی جو جو سٹرنٹھ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس نے کم کی ہے ایسریلی ایڈمنسٹریشن کیا سوچ رہا ہے دیکھیں ہماس کو کتنا سپورٹ ملے گا اس کا لٹمسٹس تو ابھی ابھی ہو گیا الگ سا مسجد میں جب جمعے کی نماز پڑھی گئی ہو اور جس طریقے سے لوگ بہتی شاند سائیت رہے اس سے ساپ طور پر جاہیر ہے کہ اب لوگوں نے اس کو اپروب نہیں کیا جو ہماس نے سنیوار کو کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب کی ہماس پر ایکشن ہو رہا ہے تو یہاں پر لوگوں کو کوئی دکت نہیں ہے ہماس کی خلاپ ایکشن سے دکت ہے کہ جو دوسرے سیویلین ہیں ان کا کیا ہوگا اور اجرائیل سرکار اسی بات کو ڈسٹنگویز کر رہی ہے اور اسی لیے ان تمام سیویلین سے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نورت گازہ سے ساؤت گازہ چلے جائیں کیونکہ ہمیں ہماس کی خلاپ ایکشن لینا ہے اور یہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے مانیش ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے ہماس کی آئی ڈی ایف کے گازہ حملے پر وارننگ یہ دیکھئے اس وقت کی بڑی خبر گازہ پر اسریلی قبضہ سمباب نہیں ہے ہماس نے کہا ہے اسریل کے گراؤنڈ حملے سے کچھ نہیں ہوگا ہماس نے کہا ہے اسریل سے نپٹنے کے لیے تیار ہے ہماس ہماس کے الکاسم بریگیٹ کی آئی ڈی ایف کا وارننگ یہ اسی کا ویڈیو ہے فل فرین پر شاٹ دکھائیے لوکیشن میں لکھئے ہماس کی الکاسم بریگیٹ کا ویڈیو یہ دیکھئے ذرا کس طریقے سے انڈوں نے ویڈیو ریلیز کیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے راہل ہماس کی اسریل کو ڈیریکٹ وارننگ بریک کریے اسریلی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا ہماس نے کہا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہماس کی اسریل کو ڈیریکٹ وارننگ یہ دیکھئے اسریلی قیدیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا ہماس نے کہا ہے گازہ پر بمباری روکنے کی رکھی شرط اسریل سے نہیں ہوگا کوئی سمجھاؤتا اسریل پر ہمارا فیصلہ ہے یہ حملہ ہمارا فیصلہ ہے ہماس نے کہا ہے سب کے بیچ میں ایک جلدی ایک جلدی سے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ذرا دیان سے دیکھئے ہماس نے بندیوں کے ساتھ دی وارننگ دکھائیے راہل ذرا ویڈیو کے ساتھ ہماس نے مانگے پوری کرنے کے ہماس نے مانگے پوری کرنے کی وارننگ دیئے یہ دیکھئے یہ دونوں کو بندی بنا رکھا ہے یہ وہ جو ورد مائلہ ہیں یہ ایک طریقے سے یہاں پر یہ جو ورد مائلہ آپ کو دکھائی دی رہی ہے ان کو ہماس اٹھا کے لے کے گیا تھا ان کو ویسٹ بینک میں ایک پیڈزا شاپ نے ان کا مزاک اڑایا تھا اس پیڈزا شاپ کو اسریل نے اڑا دیا ہے آپ نے بلڈوزر سے یہ دیکھئے ذرا لوکیشن منشن کریے ہماس کا بندیوں کے ساتھ ویڈیو آیا سامنے ہماس کے ویڈیو میں اسریل کے بندی دکھائی دے رہے ہیں راہول تینوں بریکنگ دکھائی ہے تینوں شاٹس دکھائی ہے اس وقت کی بڑی قبر تینوں بریکنگ تینوں شاٹس یہ دیکھئے ہماس کا اٹاک ہماس کی دھمکی اور بندیوں کے ساتھ ویڈیو سیدھے دیکھئے اب میں سیدھے چلنا ہوں یہاں پر میرے ساتھ جنرل یشبور سر موجود ہے سر شاپ ریاکشن کوک ریاکشن ہماس از ایکچولی شیکنگ سر ہماس کی حالت خراب ہے دیو اگری ویڈ دس انٹرناشنل سپورٹ ابھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ اسرائیل ایک دم آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے ایبزلوٹ ہی نشانت اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے فرسٹ راؤنڈ تو ہماس نے جو بلکس کرک کیا جو سرپرائز کیا اور یہ اینگر بھی جیدہ اسی لئے ہے کیونکہ اسرائیل کی جو ایک برچسو تھا جو ان کی تیکنالوجی تھی ان کی جو آئی ڈی ایف ان کی موساد اور ان سب کا وہ ایک طریقے سے ہماس کے پہلے ایکشن نے دھراشائی کیا بر جو پچھلے تین دن میں ہوا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے وہ نون تھا ہے ان کے ہماس کے پاس کوئی ائر فورس نہیں ہے کوئی ائر دیفنس ویپن سسٹمز نہیں ہے ون وے ایسیمیلٹرک وار ہے اور اسرائیل بہت ہی پارفول ملیٹری ہے آمی نیوی ائر فورس سپیشل فورسز تو وہ گازہ کو جتنا چاہیں گے اتنا تباہ کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں لیکن ہماس کو تباہ نہیں کر سکتے ہیں